بلکہ ان کو چھوٹے حضرت کے نام سے بکارتے ہیں اور آج بھی اٹھ کی جو حاضری اس میں ایک چھوٹا سا راز یہ سرکار ایک فقیر نے کسی مقام پہ مجھے بتایا تھا وہ بھی میں اس میں پیش کروں گا کہ وہ راز کیا اس کا ایک سلوات پڑھ لوں مومنین و موملات کے لئے اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہوا کیوں اداس بیٹھا ہے تو ازادہ ریبن زہرا ہے چل وہاں رب جہاں پہ ملتا ہے چل جہاں پنجتن کا سایا ہے وہ سخی در کھلا ہی رہتا ہے چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو چلو عباس کی درگاہ چلو چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو چلو عباس کی درگاہ چلو چلو عباس کی بارگاہ چلو چلو عباس کی بارگاہ چلو ان کی درگاہ سے سوہات وفا ملتی ہے نام زینب یہاں سب کو ردا ملتی ہے زائر و سکینہ کی دعا ملتی ہے زائر و سکینہ کی دعا ملتی ہے میرے سکے کے ازادار جیو چلو عباس کی درگاہ عباس الاندار چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو چلو عباس کی درگاہ چلو چھوٹے حضرت کی بارگاہ چلو چھوٹے عباس کی درگاہ چلو ہا یہی بابِ حوائج ہے دعائے زہرا یہ علی کا ہے سراپا تو حسن کا چہرا ان کو کہتے ہیں حسین ابن علی کا پیارا ان کو کہتے ہیں حسین ابن علی کا پیارا پنجتے پاک کے پیارے سے کہو چلو عباس کی درگاہ اور جنابِ علی یہ وہ راز ہے جو ایک فقیر نے دیا ہے کہ کبھی اپنے گھر پہ حاضری کرو تو حاضری کی نظر دینے کے لیے کس سے دعا کرو وہ اس پہ پیش کر کرو اس نے اس پہ بتایا ہے حاضری کی جب ہوتی ہے دینے جلتے ہیں مصطفیٰ فاطمہ حسن ابن علی آتے ہیں اور مل کے سب مادرِ عباس فرماتے ہیں مل کے سب مادرِ عباس فرماتے ہیں آؤ عباس کی تم نظر تو دو چلو عباس کی درگاہ چلو آس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار اور معصوم ہیں کہ ہمارے جو بڑے سید بزرگ بزرے ہیں ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک لفظ تم اگر باب الحوائد کو کہو تو وہ کبھی خالی آپ کو لوٹاتا نہیں وہ کیا لفظ ہے اس پہش کرنا ہوں ان کا جب آٹھ محرم کو علم اٹھتا ہے ایک مشکیزہ بھی پلجے سے بڑھا رہتا ہے اس پہ سقائے سکینہ بھی لکھا رہتا ہے اس پہ سقائے سکینہ بھی لکھا رہتا ہے یہ علم کیا ہے سکینہ سسنو چلو عباس کی درگاہ عباس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار عباس الہمدار آپ کی مہربانی اور حسین سکتوں کے پر دیس کیا ہوتا ہے ملاتے اپنی شہزادی کے پاس اور ایک کلام کے دو تین شیئر صرف میں پیش کرنا ہوں ملاتے اپنی شہزادی کے پاس ملاتے اپنی شہزادی کے پاس لاہور کے شہر میں ایک مریض کی میری ملاقات ہوئی کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا اسی عالم دین نے یہ واقعہ میں اور شخص سے میری ملاقات بھی ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب تیری زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے تیرے پاس صرف بارہ گھنٹے ہیں کہتا ہے میں آئی سیو میں تھا میری زوجہ اور میری بچے ہسپیٹل کے سیڑھیوں پر میٹھ کے دعا کر رہے تھے نہ جانے کس وقت اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا بیوی بچوں سے کہ بارہ گھنٹے کے بعد آ کے اس کی میخ لے جانا یہ مشکل سے بارہ گھنٹے میں بچے گا لیکن جب صبح ہونے لگی آزان کا وقت تو اس کی زوجہ نے اور بچوں نے دیکھا بچوں نے دیکھا کہ ان کا بابا پیٹ چلتا ہوا چلا آ رہا جب یہ پوچھا ہوا کیا کیا ہوا کہا کہ تم سب جب اس وقت مجھے چھوڑ کے چلے گئے نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا باب اللہ ہی نوسائے اور میں نے ایک آواز دی میں نے چھوٹی شہزادی کا آواز دی اور میں نے کہا چھوٹی شہزادی آپ کے بابا آپ سے بڑا پیار کرتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے کچھ خوشیاں دیکھ رہی ہیں بی بی مجھے اتنی زندگی تو اپنے بابا سے دلوا دو کہ وہ اللہ سے کہہ کے میری اتنی زندگی دلوا دے کہ میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور مولا حسین کی سپارش نے اس کو زندگی لکھا دی اب رخصہ کے آخر کا ایک لفظ سنو مولا فرماتے ہیں ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لاکھ کے ہم کو آنا لیں کچھ دیر لپٹ جا سینے سے کہ پھر باب کا سینہ ملنا لیں سو جانا جہاں پھوپی یا کہہ دے سو جانا جہاں پھوپی یا کہہ دے بہ شام کمو زندہ ہوئے میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچی اس طرح نہ رونا کہ جب رو سکیں بس یہ دو شیر اور سنو دیش اور اور سنو میں سیدادہ ہوں ایک صدادت صدادت کے حوالے سے یہ ایک شیر ہے جو میں کہنا ہے کہ جانے دے مجھے ملنا کی طرح دینا یہ تجھے پربانی ہے کہ رہا کہ میرے پاہوں نہ پڑ میری بچی تو سیدانی جینا ہے تجھے زہرہ کی ترہ جینا ہے تجھے زہرہ کی ترہ جائے شام تبوں زندہ ہو میں میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ جزا کرنا جینا ملنا کہ جانے دے مجھے ملنا کی طرف دینا یہ تجھے پڑ دانی ہے رہو کہ میرے پاہوں نمبر میری بچی سکینہ تو سیدانی ہے جینا ہے تجھے خیرہ کی طرح جینا ہے تجھے خیرہ کی طرح چائے شام کرو زندہ ہو میں میری سکینہ اس طرح نہ بچی نہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رونا بچی اس طرح نہ رونا میری سکینہ نوائے تعلق موسیقی 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 ہے جہاں گل جے صحیح دا ہے جہاں لہر پڑا ہے جہاں گل جے صحیح دا ہے جہاں لہر پڑا جی جہاں سید میرا بیا سارا حال جلم سے جانے با کربلا کے جلو سے جانے با جی جہاں دے جلو سے جانے با موسیقی 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 وہ یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں کہ کھڑے ہوکے میرے ساتھ ماتم کر لیجئے گا شام غریبہ زینب تنہا گھور امیرہ مات کسایا بادل بن کے سر پر چھایا آمازے کابوں کی اُبھڑی کان جلے خیموں کی جانا دیر قدم سے چلتایا پوچھ گیا سوزے رب دیکھ گئے دیر کی کیا ہے اُس سے کھانا باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کے کھڑا بلک کے ایسا رو رو اُس سے کھانا باپ ڈیر کیا ہے اُس سے کھانا باپ ڈیر کی پر سر رکھ کے ہمیرے زگر کے تکڑے نہ ہرو جزا تلمادیوں میں کیسے نہ رو بابا میں اچڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا کیسے نہ رو بابا میں اچڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا میں اچڑ گئی بابا میں اچڑ گئی بابا اپن کو مجبا اچڑ گئی بابا میں اچڑ گئی بابا میں اچڑ گئی بابا میں اچڑ گئی باباً اثنیندnen عزم تہم نے ک smile نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو میں کیسے نہ رو ہوں بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں ایک جن میں خصر و جینا ہوں بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں ایک جن میں خصر و جینا ہوں بابا ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو نا رو زینب نا رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نا رو میں کیسے نہ رو بابا میں ہنڈڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا کیسے نہ رو بابا ہنڈڑ گئی بابا بابا زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو بابا زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے 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 نہ رو نہ رو دینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو یا حسین حضرکم اللہ حضرکم یا حسین یا حسین اب ماتم کرنا ہے یا حسین صدر رسول خدا یا حسین صدر رسول خدا آئے سر بسر نوچے تیرا لن دلے گئے بانی جفا بے کفل آشے بے سر ہے بری بے زہرا ہے بدن گھوڑوں سے پاو مال تیرا واوائینا یا حسین یا حسین یا حسین